قَالَ يَا بُلَيَّ لَا تَبُصُصُ رُئِيَاكَ عَلَىٰ اِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل انفو ٹی وی معزز ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوابوں کے سلسلہ میں آج ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے بہت اہم ٹاپک لے کر آئے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی انسان اپنے خواب میں کرز لیتا ہے یا پھر کسی کو کرز دیتا ہے تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی اور یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے ناظرین پہلی بات لسداد الدیونی فی المنامی اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کسی کو کرز دیا ہے تو یہ دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے یہ صحب خواب یہ کرز دینے والا یہ صلح رحمی کرنے والا ہے حقیقت کے اندر بیداری کے اندر یہ انسان لوگوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ گر والوں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آنے والا ہے اس کے اندر اس انسان کے دل کے اندر صلح رحمی ہے یہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے یہ لوگوں پر رحم کرتا ہے اور اس کے دوسری تعبیر خواب کے اندر کسی کو کرز دینا حقیقت کے اندر بیداری کے اندر مساکین کو کھانا کھلانے پر دلالت کرتا ہے غریبوں کو مسکینوں کو یتیموں کو کھانا کھلانے پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر کسی کو کرز دینا دوسری بات اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کسی کو کرز دیا ہے تو بعض معبرین نے اس کی ایک تحبیر یہ بھی لکھی ہے کہ خواب میں کرز دینا یا کرز لینا یا سفر پر دلالت کرتا ہے اگر وہ انسان سفر میں ہے مسافر میں ہے اگر وہ انسان اپنے علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں ہے باہر کے ملک ہے کہیں بھی ہے تو خواب میں کرز دینا یہ اپنے گھر واپسی پر دلالت کرتا ہے یا سفر سے لوٹنے پر دلالت کرتا ہے تیسری بات اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ خواب کے اندر کرزدار ہوا ہے اس نے کسی کا کرزہ دینا ہے لیکن بیداری کے اندر اس کا ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں وہ کرزدار نہیں اس نے کسی کا کرزہ نہیں دینا تو اس کی کچھ تعبیریں امام صاحب نے بری لکھی ہے کہ یہ دلو علا تحیت بھی خطایا ہو یہ انسان بیداری کے اندر حقیقت کے اندر کچھ گناہوں میں گیرے ہوگا اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انسان پر ازمائش آئے گی تحیت بھی خطایا ہو گناہ اور برائیوں اس کو گیر لیں گی اور ان گناہوں کی سزا یہ انسان دنیا میں ہی بغتے گا آگے یدلو علا المرض خواب کے اندر کرزدار ہونا بیداری کے اندر بیمار ہونے پر دلالت کرتا ہے مرض پر دلالت کرتا ہے یدلو علا المرض اس انسان کے سخت بیماری کے اندر مبتلا ہونے پر دلالت کرتا ہے اور تیسری بات یدلو علا المشکلہ اس انسان کے اوپر مصیبتیں آفتیں آئیں گی اللہ رب العالمین اس انسان کو ازمائش میں ڈالے گا اور اس انسان کو مصیبتیں اور ازمائشیں دکھوں اور تکلیف اس انسان کو گھر لیں گی چوتھی بات امام صاحب نے قرض کے حوالہ سے ایک بہت ہی آسان تعبیر بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی کو قرض دے رہا ہے تو یادلو علی صدقہ اس انسان کے صدقہ کرنے پر دلالت کرتا ہے اور خواب کے اندر قرض لینا یادلو علی الحاجہ اس انسان کے حاجت من اور مختاج ہونے پر دلالت کرتا ہے پانچ میں بات اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کسی سے قرض لیا ہے اس کو قرض مل گیا ہے تو یہ تین چیزوں پر دلالت کرتا ہے یادلو علی طوبت الزنوب یہ انسان اپنے گناہوں کی طوبہ کرے گا یہ انسان گنہگار ہے اور یہ اپنی گناہوں سے طوبہ کرے گا ہر انسان گنہگار ہوتا ہے لیکن کسی انسان کو طوبہ کی توفیق ملتی ہے اور کسی انسان کو طوبہ کی توفیق نہیں ملتی خواب کے اندر قرض لینا امام صاحب نے اس کے ایک تعبیر یہ بھی دکھی ہے کہ یہ انسان مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کی طوبہ کرے گا اسی کے ساتھ امام صاحب نے لکھا کرز لینے کے حوالہ سے یادلو علی اسلام القافر اگر کوئی کافر یہ خواب دیکھتا ہے کہ اس نے کسی سے کرز لیا ہے تو اس کا اسلام قبول کرنے پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کافر اسلام قبول کرے گا اسی کے ساتھ امام صاحب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی فقیر کوئی مسکین کوئی غریب یہ خواب دیکھتا ہے کہ اس نے کسی سے کرز لیا ہے تو اس کے گنی ہونے پر دلالت کرتا ہے اس کے مالدار ہونے پر دلالت کرتا ہے خواب میں کرز لینا یا تین چیزوں پر دلالت کرتا ہے گناہوں سے توبہ کرنا کافر کا اسلام قبول کرنا اور فقیر کا گنی ہونا چھٹی بات اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس سے کسی نے سوال کیا ہے اور سوال کرز کا کیا ہے اور اس انسان نے اس کو کرز دے دیا لیکن جو چیز اس نے اس کو دی ہے وہ چیز اس انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے بہت مفید چیز ہے اس کے لیے تو صحب خواب کا اللہ کے ساتھ حسن معاملہ پر دلالت کرتا ہے کہ اس انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا اللہ رب العالمین اس انسان سے محبت کرنے والے ہیں اس انسان سے اللہ رب العالمین راضی ہیں ساتھوی بات لسداد الدیون فی المنامی اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں کسی کو کرز دیتا ہے تو یہ بیداری کے اندر سخاوت پر بیداری کے اندر یہ مال خرچ کرنے پر اور بیداری کے اندر لوگوں سے محبت اور مودد سے پیش آنے پر دلالت کرتا ہے آٹھوی بات اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کسی کو کرز دیا ہے اور کرز وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے وہ خواب کے اندر یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں اگر کسی کو کرز دے رہا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں تو امام صاحب کہتے ہیں یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ انسان جہاد کے اندر اپنے مال کو خرچ کرے گا اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرے گا نومی بات اب اگر کوئی مریض اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کسی سے کرز لیا ہے تو یہ دلالت کرتا ہے کہ اس مریض کا مرض زیادہ ہوگا اس مریض کے مرض میں زیادتی پر دلالت کرتا ہے خواب کے اندر کرز لینا دسویں بات کرز کے حوالہ سے امام صاحب نے ایک تبیر یہ بھی دیکھی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے کرز مانگتا ہے اور وہ انسان بہت بیمار ہے بہت زیادہ تقلیف میں ہے تو اس انسان کی موت پر بھی دلالت کرتا ہے کسی سے کرز لینا غیاروی بات اب اگر کوئی انسان اپنے خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس سے کسی نے کرز لیا تھا اور وہ کرز دوب جاتا ہے وہ کرز واپس ملنے کا امکان نہیں تو امام صاحب کہتے ہیں یہ صحب خواب کا غم سے نجات ملنے پر دلالت کرتا ہے تو یہ تھی مختلف تعبیر خواب کے اندر کرز دینے کے حوالے سے اور کرز لینے کے حوالے سے بہر حلت چا خوابیتو الحمدللہ برا خوابیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر هذه الرؤیہ اللہ رب العالمین ہم سکیها مناصره السلام علیکم قال يا بلی لا تبصص رئیہ کے علی اخواتک فیكیدونک کیدا